سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں ابراہیم فیر صاحب میں ہوں انزل آئفان بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سابق قضیر اعظم یا نواز شریف کا پنجاب میں بجلی بلز پر بڑے ریلیف کا اعلان کہا کہ پانچ سو یونٹ تک بجلی بلز میں چودہ روپے فی یونٹ ریلیف دیا جائے گا ریایت اگست اور ستمبر کے بلز کے لیے ہوگی پنجاب حکومت کے مختلف شعبوں سے پینتالیس عرب روپے نکال کر عوام کو ریلیف دیا جائے گا پریشان عوام کے لیے ایک بڑا اعلان ہے پنجاب کے لوگوں کو سولر پینلز دیے جائیں گے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں بولے مہنگائی اور بجلی کے بلز کی وجہ سے عوام کرب سے گزر رہے ہیں مجھ سے عوام کے یہ حالات دیکھے نہیں جاتے شہباز شریف بھی بجلی کے بلز میں ریلیف کے لیے اقضامات کریں مزید کہا دوہزار تیرہ میں ہم نے معیشت کو ٹھیک کیا لو شیڈنگ کا خاتمہ کیا آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہا آئی ایم ایف کو واپس لانے والے ہم نہیں اڈیالہ جیل میں بیٹھے لوگ ہیں شہباز شریف صاحب نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک سے دو سو یونٹ تک جو استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ریلیف دیا ہے عربوں روپے کا ریلیف ہے اب یہ فیصلہ کیا ہے پنجاب گمبر نے انہوں نے اگست اور سکتمبر کے مہینوں میں بلوں میں فوری ریلیف فرام کرنے کی کوشش کی ہے زیرو سے پانچ سو یونٹ کنزوم کرنے والے جو لوگ ہیں بجلی کے بلوں میں سے چودہ روپے جو ہے وہ کم کر کے بجلی کے بل تیار کیے جائیں گے کہ میرے زمانے میں بجلی کا بل کتنا ہوا کرتا تھا اور آج کتنا ہو گیا ہے میں اس دن سے لے کے آج تک آپ کا کرب محسوس کرتا ہوں اور میرا ذہن بار بار جو ہے وہ دو ہزار سترہ کی طرف جاتا ہے کیونکہ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مہنگائی کا نام و نشان نہیں تھا اس لیے نکالا کہ اس ایک سو چار روپے والا ڈالر جو ہے اس کو دھائی سو روپے پہ پہنچا دیا جائے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جنہوں نے آج ملک کو اس حالت پہ پہنچایا ہے اس نے شباز شریف صاحب وزیراعظم بنے ہیں میں متواتر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سے مہنگائی کا یہ طوفان ختم کریں تو بھائی آپ مجھے بتائیں کہ یہ آخر سب کچھ کس نے کیا کون ہے اس کا ذمہ دار؟ وہ نام تو مجھے بتائیں نا مجھے پتا لگنا چاہیے مجھے کیوں نکالا؟ کوئی جواب دے؟ سازش کرنے والے چہرے کون تھے؟ فانی بی ٹی آئی کو کیسے اقتدار میں لائے گیا؟ سابق وزیراعظم نواز شریف نے پھر سوال بکھا دیئے کہا کہ چند ججز نے بیٹے سے تنخان آر لینے پر نکال دیا کیا یا دن دیکھنے کے لیے مجھے نکالا گیا جنہوں نے ملک کو اس حالت تک پہنچایا ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں مجھے نکالنے والوں نے ملک کے ساتھ کیا ظلم اور جرم کیا؟ مجھے نہ نکالا جاتا تو ڈالر ایک سو پانچ روپے سے زیادہ نہ ہوتا ملک کو اس حال تک پہنچانے والے ناقابل معافی ہیں ان کا محاسبہ ہونا چاہیے تلقی کا سفر جاری رہتا تو ہم ایشن ٹائگر سے آگے نکل جاتے چند ججوں نے مجھے اس لیے نکالا کہ میں نے اپنے بیٹے حسن نواز سے دس ہزار درم تنخواہ نہیں لی اس لیے نکالا کہ ان غریبوں کا جو بل جن کو سولہ سو روپے بجلی کا بل آتا تھا آج اٹھارہ ہزار روپے آ رہا ہے اس لیے نکالا کہ اس ایک سو چار روپے والا ڈالر جو ہے اس کو دھائی سو روپے پہ پہنچا دیا جائے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جنہوں نے آج ملک کو اس حالت پہ پہنچایا ہے یہ آخر سب کچھ کس نے کیا کون ہے اس کا ذمہ دار اگر میں ذمہ دار نہیں ہوں تو پھر کوئی نہ کوئی تو ہے نا اور وہی ہے جو ہمارے بعد میں آئے ہیں وہی ہیں جو آج بڑ چڑ کے جیل سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اگر وہ ایک سلسلہ دور وہ جو چلا تھا نائنٹی نائنٹی ون میں اگر وہ آج تک چلتا رہتا تو ہم تو ایک ایشین ٹائگر نہ ہوتے بلکہ دنیا میں ہمارا ایک مقام ہوتا جرا کوئی مجھے جواب دے گا کہ یہ کیوں ہمارے خلاف سادش بنی گئی اور پھر عمران خان صاحب کس طرح سے پاور میں آئے اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک مچایا ہے ناقابل معافی ہیں وہ لوگ آرمی چیف کی گولڈ میڈلسٹ عرشد ندیم کے عزاز میں جی ایس کیو میں تقریب سپہ سالار کا قومی ہیرو کو خیراج تحسین تاریخی کارنامی کو بھی ذراہا مبارک بات دی تقریب میں عرشد ندیم کے اہل خانہ ہاکی کرکیٹ فٹبال کھلاڑیوں نے بھی شرکت کی آرمی چیف جنرل سید عاصم منی نے کہا کہ عرشد ندیم کی کامیابی قوم کے لیے فخر ہے عرشد ندیم نے اپنی استقامت اور حوصلے سے گولڈ میڈل جیتا عرشد ندیم کی کامیابی سے پوری قوم کو خوشیم تابق آئی جی جیل خانہ جات شاہد سلیم بیک کو حراست میں لے لیا کیا تابق آئی جی کو سرکاری رہائشگاہ سے پکڑا کیا طرح مطابق مرزا شاہد سلیم بیک کچھ روز قبل بیرون ملک سے واپس آئے تھے وہ دو تین روز سے گھر والوں کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے ان کا موبائل فون مسلسل بند تھا شاہد سلیم بیک پانچ سال آئی جی جیل خانہ جات رہے دیپٹر سپریڈنڈ اکرم کے بعد دو جیل افسران کو حراست میں لیا آریالہ جیل کے ایسسٹن نازم اور سابق دیپٹر سپریڈنڈنڈ زفر سے پوچھ گچ کی گئی دیپٹر سپریڈنڈنڈ محمد اکرم سے حاصل معلومات کی بنیاد پر مزید چھے ملزوان سے تفتیش جیل کاملہ بانے پیٹا ہے اور فیض حمید کے درمیان رابطہ کار تھا اس سابق دار نے جنرل ریٹائٹ فیض حمید کی گرفتاری موجزہ قرار دی دی نائب وزرعظم نے کہا کہ اللہ کے اس موجزے پر حیران ہوں پہلی مرتبہ ایسی چیزیں ہوئیں اللہ کی لاتھی بھی آواز ہے فیض حمید کے خلاف کارروائی ایک سبق ہے گندی سیاست نے ملک کا بیڑا گھر کر دیا دوہزار چودہ کے دھرنوں سے سیاسی کھیل کا آغاز ہوا فیض حمید نے اکتوبر میں مجھ سے بھی معافی مانگی تھی دوہزار گیارہ کا پروجیکٹ اختتام پذل گوا دنیا کی چوبیسویں نمبر کے معیشد سنتالیسویں نمبر پر چلی گئی سینٹ کے پارلیمانی وفوت کے اہل خانہ کے بیروں نے ملک دوروں پر پابندی آئیت کر دی حال ہی میں ایک دورے میں پانچ افراد غائب ہوئے ایسے اقدامات سے ملک کی رسوائی ہوتی ہے اور خیبر پختونخواہ کے وزیر برائے کمیونیکیوشن اینڈ ورکس شکیل احمد خان اہدیس سے مصطفی شکیل خان کے خلاف بد انوانی اور بد انتظامی کی شکایات تھی ان کی کرپشن کی شکایات بانے پی ٹائے تک پہنچی تھی موشیر اطلاعات برسٹر سیف نے کہا بانے پی ٹائے نے شاہ پروان اور قاضی اندر پر مستمیل کمیٹی بنائی اس کمیٹی نے سفارش دی اور ریپورٹ کے روشنے میں دینوٹفائی کرنے کے سمری پھیل چکے خیبر پختونخواہ حکومت میں ترار صوبائی وزیر مواصلات شکیل خان اہدے سے مصطفی ہو گئے گورنر خیبر پختونخواہ نے صوبائی حکومت کی جانب سے موصول ہونے والی سمری پر دستخط کر کے شکیل احمد کو کابینہ سے دینوٹفائی کر دیا کابینہ سے دینوٹفائی ہونے کے بعد تحریک انصاف کے رہنما شکیل خان کے حق میں بول پڑے سابق صوبائی وزیر عاطف خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ شکیل خان دس سال کابینہ میں ساتھ رہے آج تک ان سے زیادہ اماندار وزیر نہیں دیکھا جیل میں بانی پی ٹی آئی کے پوچھنے پر شکیل خان نے کابینہ میں کرپشن کی نشاندہی کی تھی شکیل خان کے خلاف جن کرداروں نے سازش کی ان کو جلد از جلد بے نکاب کریں گے تحریک انصاف کے ایک اور مرکزی رہنما جنید اکبر نے شکیل خان کی حمایت میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ شکیل خان ایک انتہائی اماندار شخص ہے دس سال وزیر رہنے کے باوجود بھی ان کے پاس ذاتی گاڑی نہیں اگر وہ چور ہوتا تو کبھی بھی خان کے پاس جا کر چوری کی شکایت نہ کرتا کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر سیف شیرانی کے ساتھ علشبہ خرٹک جی این این پشاور تحریک انصاف کا سارا بیانیاں کرپشن کے خلاف تھا اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے وزیر اپنی کابینہ کی کرپشن پر استیفہ دے رہے ہیں رانوما نون لیگ دانیال چوہدری نے شکیل خان کے استیفے کو کے پی حکومت کے خلاف چارج شیٹ قرار دے دیا اور کہا کہ علی امین گڈاپور سمیت پوری کے پی کابینہ کرپشن کے ریکارڈ توڑا ہی ہے دانیال چوہدری نے پیز حمید کوچ مارشل کو خوش آئین بھی قرار دیتے ہوئے کہا تحریک انصاف اور عمران خان کا سب سے بڑا جو ایک نیریٹیو وہ کرپشن کا نیریٹیو تھا وہ تھا کیا ان کا تھا کہ ہم اس ملک میں کرپشن ختم کرنے آئے ہیں لیکن آج ان کے اپنے وزیر نے استیفہ دیا شکیل خان نے وہ اس بات پہ استیفہ دیا کہ اس نے کہا کہ جو ایک عمل شروع ہوا ہوا ہے جو بزار امین گڈاپور صاحب نے اور کے پی گورنمنٹ نے وہاں شروع کیا ہوا ہے اس کی آپ کو مسال نہیں ملتی جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی پچھلے کچھ دنوں میں اور خاص طور پر کل کی بھی بریفنگ اس پر بڑا کیٹیگوریکل ایک چیز سامنے آئی اور وہ ہے کہ سیلف اکاؤنٹیبیلٹی کہ ان کی اکاؤنٹیبیلٹی جو ہے وہ اپنے آپ سے شروع ہوگی اپنے ادارے سے اور پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ سینئر پوست پہ ہو یا جونئر پوست پہ شیرمن تحریک انصاف ویرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ حماد ازر کا استیفہ قبول نہیں کیا ہے حالیہ گرفتاریوں پر اپنے ردعمل دی چکے ہیں فیض حمید کی گرفتاری کا پارٹی اور لیڈرشپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے موجودہ گرفتاریوں پر ہمارا موقع صاف ہے قیاس آرائیاں نہ کی جائیں فوج کا کہنا ہے کوڈ آف کندکٹ ہے یہ ان کے اندرونی معاملات ہیں ہمارا موقع ہے کہ سیویلین کا فوجی ٹوائل نہیں ہو سکتا نہیں رکھا اگر رکھا تو پاکستان کے عوام کو عزیز رکھا اور ان کے لیے سٹرگل کرتے رہے اور ایک ملک میں ایک قانون ہو اس سب چیزوں کے باوجود آپ نے دیکھا ہے کہ خان صاحب پہ دو سو سے زیادہ کیسز بنائے گئے ہیں نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہوئے دوسرا کیس بھی بنا رہا ہے توشہ خانہ نمبر ٹو لیکن بہت انفورچنٹ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ کچھ ابزرویشن دی گئی ہے چیپ جسٹس اب پاکستان کازی فائیسہ صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ کے مسلم حصول ہیں کہ جو اکیوز یا جو پارٹی سپریم کورٹ میں کیس کے سامنے نہ ہو اس کا نمائندہ سپریم کورٹ کے سامنے نہ ہو کبھی اس کیس کے بارے میں اس پرسن کے بارے میں اس اکیوز کے بارے میں ابزرویشن نہ دی جائے نہ صرف یہ کہ ابزرویشن دی گئی بلکہ اس سے اکیوز کے اور اکیخان صاحب کے بنیادی حقوق کیس کے فیر ہونے کا اور اس کیس پہ اثر انداز ہوا ہے اس لیے انصاف کی تقاضی کو پورا نہیں کیا گیا ہے اس لیے اس پہ ہمارے شدید تحفظات اور دوسری جانب تحریک انصاف پنجاب میں اختلافات سامنے آئے ہیں پارٹی واضح طور پر دو گروپس میں تقسیم ہو گئی ہے حافظ فرد عباس کو پارلیمانی لیڈر بنانے پر اختلافات نے شدت اختیار کیا ہے جبکہ حماد اثر کیوں مصطافی ہوئے اور حافظ فرد عباس نے کیوں عوضہ چھوڑا اندرونی کہانی بھی سامنے آگئی ہے یہ کہانی جانی ہے آسٹ محمود کی صبحانی تحریک انصاف پنجاب میں اکھار پچھاڑ اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے پنجاب میں پارٹی واضح طور پر دو گروپوں میں بٹ گئی ذرائع کے مطابق حافظ فرد عباس کو پارلیمانی لیڈر بنانے پر اختلافات نے شدت اختیار کی مخالف گروپ نے پانی پی ٹی ای سے ملاقات کر کے حافظ فرد عباس کو تبدیل کروایا حافظ فرد کے استیفے کے بعد حماد عظر بھی خموش نہ رہے جبکہ لاہور کی صدارت چودری اسکر گجر سے واپس لینے پر حماد عظر بھٹ پڑے اور احتجاجی ٹوئٹ کر ڈالا بتایا گیا کہ حماد عظر نے پنجاب کے معاملات پر اعتماد میں نہ لیے جانے پر صبحی صدارت کا چار چھوڑا پارٹی ذرائع کے مطابق حماد عظر مخالف گروپ نہ صرف علی امتیاز بڑائج کو پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر مقرر کروانے میں کامیاب ہوا بلکہ لاہور کی صدارت بھی اپنے دھڑے کے لیے رہنما امتیاز شیخ کو دلوا دی ذرائع کے مطابق حماد عظر گروپ کو عمر عیوب اور شبلی فراز کی امائید آسلہ جبکہ مخالف گروپ میں آزم خان سواتی میاں سلم اقبال اور ڈاکٹر زرکا شامل ہیں حامی اسمبلی کی قائمہ کبیٹی برائیت اوانائے کے اجلاس کے دوران تحریک انصاف کے ام اینے اور کمیٹی رکن اقبال آفریدی نے خاتین کے لباس پر اعتراض آئید کر دیا اقبال آفریدی نے کہا کہ کئی الیکٹرک کی نمائندہ خاتون نے جو لباس زیبتن کیا وہ قابل اعتراض ہے اس طرح کے لباس میں اجلاس میں شرکت نہیں ہونی شاہے بعد ازاں انہوں نے یہ چیئرمن کمیٹی سے معذرت بھی کر لی ریپورٹ دیکھیا چیئرمن محمد عدریس کی زیر صدارت قوم اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائی توانائی کا اجلاس ہوا دوران اجلاس پاکستان تحریک انصاف کے ام اینے اور رکنے کمیٹی اقبال آفریدی نے خاتون کے لباس پر اعتراض اٹھا دیا اقبال آفریدی نے کہا کہ اجلاس میں شریک کے الیکٹرک کی نمائندہ خاتون جس لباس میں شریک تھی وہ قابل اعتراض ہے اجلاس میں خواتین کے لباس کے لیے ایس او پیز ہونے چاہیے صافیوں کے سوال پر چیئرمن کمیٹی محمد عدریس نے کپڑوں پر اعتراض کو غلط قرار دیتے ہوئے رکنے کمیٹی کے ریماسٹ پر معذرت کر لی ہمارے فرم میں ایسے نہیں ہے کہ کوئی متنیزی کرے یا کوئی ایسے منت کرے اگر ہو بھی گئی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں دوسری جانب فاقی وزیر اطلاعات عطا تارر نے اپنے بیان میں خاتون کے لباس پر اعتراض کی مضمت کی کہا کہ خواتین کو حراسہ کرنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں تحریک انصاف خواتین کے لیے تحریک نا انصاف بن چکی ہے تحریک انصاف اقبال آفریدی کے خلاف ایکشن لے اور ان کی پارٹی رکنیت معطل کی جائے لاہور ہائی کورٹ نے ملبر میں انٹرنیٹ سرویسز میں خلل کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور عدالت نے ریمارکس دیئے ہیں کہ یہ مفاد عامہ کی درخواست ہے اس پر مناسب احکامات جاری کیے جائیں گے لاہور سے ریپورٹ کریں گے عباد الحاق لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد نے ندیم سرور ایڈوکیٹ کے توسط سے درخواست پر سمات کی جس میں انٹرنیٹ سرویس میں خلل اور اس کی رفتار میں سستی کو چیلنج کیا گیا عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی اے از خود انٹرنیٹ کی بندش کا فیصلہ کر سکتا ہے یا اسے وفاقی حکومت کی اجازت کی ضرورت ہے وفاقی حکومت کے وکیل نے درخواست پر تفصیلی جواب داخل کرنے کے لیے محلت دینے کی استعدا کی اور موقف اکتیار کیا کہ پی ٹی اے سے معلوم کرنا ہے کہ انٹرنیٹ کی رفتار سست کیوں ہے عدالت نے باور کروایا کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے اور آپ کی سنجیدکی کا یہ عالم ہے کہ مناسب معلومات ہی نہیں درخواست گزار کے وکیل نے نشاندی کی کہ انٹرنیٹ سرویس میں خلل اور اس کی رفتار سست ہونے سے آئی ٹی سے منسلک افراد شدید متاثر ہو رہے ہیں اور آن لائن کاروبار کرنے والوں کو بھی دشواری کا سامنا ہے وکیل کے مطابق دنیا جدید ترین ٹرکنالوجی پر جا رہی ہے جبکہ پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر تباہ ہو رہا ہے درخواست میں یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستانی کمپنی اور نوجوان ارب اور روپے کا ذرہ مبادلہ آئی ٹی سے کما رہے ہیں لیکن انٹرنیٹ سرویس میں سست روی کی وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا ہے درخواست میں استعدا کی گئی کہ انٹرنیٹ سرویس میں خلل کو ختم کرنے کا حکم دیا جائے ملک میں انٹرنیٹ سست روی کا شکار ہونے سے آن لائن سرویس سے دیگر کاروبار بری طرح متاثر ہو رہے ہیں انٹرنیٹ سرویس اور سوشل میڈیا ایپس پر اثر ہونے سے آئی ٹی سیکٹر کو بھی خسارے کا سامنا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہا تو ڈیجیٹل معیشت تباہ ہو جائے گی آپ ریپورٹ میں دیکھیں ملک میں انٹرنیٹ سرویسز دو ہفتے سے متاثر انٹرنیٹ کی بندش اور سست روی سے آن لائن کاروبار تھپ ہونے لگے آن لائن ٹرانسپورٹ اور ڈیلیوری سرویسز بھی متاثر نیچے اور سرکاری دفاتے کو مشکلات کا سامنا آئی ٹی کمپنیاں اور فری لانسز کا کاروبار متاثر ہوا فری لانسز کے مطابق آئی ٹی سیکٹر کو دو سے تین ملین ڈالر یومیاں نقصان ہو رہا ہے انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے جو ہے نہ مجھے کسٹمر کے کےک ہوتے ہیں کسٹرمائز تو وہ مجھے نہ ان کی پچھلز آ رہی ہیں اور میں ان کو ٹائم پر اسپون نہیں کر سکتی آئی ٹی انڈسٹری کے لیے آپ کہلیں کہ انٹرنیٹ ایک فیول ہے بسی کے لیے اس کے بغیر مطلب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے آلریڈی بزنسز کے لیے بڑی مشکلات پیدا کی گئی ہیں پرٹیکلرلی آئی ٹی سیکٹر میں اور فری لانسز کے لیے ماہرین اس روش کو ملکی معشد کے لیے نقصان دے کر آتے رہے ہیں یہ لوگ کام نہیں کر پا رہے ہماری جو آئی ٹی کمپنیز ہیں جو کہ وی پین کے تھوک کام کرتی ہیں تو کافی سارے مسائل کا سامنا ہو رہا ہے پی ٹی اے حکام کا کہنا ہے انٹرنیٹ سرویس کے حوالے سے کوئی شکیات موصول نہیں ہوئی وزارتے آئی ٹی کا موقع کے آپریٹرز نیٹ ورک پر تقلیقی مسئلہ آیا ہے جو جلد ادور ہو جائے گا اپنے ناظرین کو خبر دیں گے ادارہ شماریات نے ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہے ملک میں ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرعہ میں صفر آشاریہ ایک چھے فیصد کی معمولی کمی دیکھی گئی ہے روہ ہفتے کے دوران انیس اشیاء ضروری اقیقی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے مزید کیا تفصیلات ہے بتانے کے لیے بیورو چیف اسلام آباد میاں شاہید ہماری سب موجود ہے میاں شاہید بتائے گا رپورٹ سے متعلق مزید کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس دی دارہ شماریات کہتا ہے کہ ملک میں ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرعہ میں زیرو اشیاء ایک چھے فیصد محمولی کمی آئی ہے اور سلانہ بنیادوں پر ہفتہ وار مہنگائی کی مجموعی شرعہ سولہ اشیاریہ آٹھ چھے فیصد ریکارڈ کی گئی ہے روہ ہفتے کے دوران انیس اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تیرہ اشیاء ضروری کی قیمتوں میں کمی اور انیس اشیاء کی قیمتوں میں استحقام رہا دارہ شماریات کہتا ہے کہ روہ ہفتے ٹوماٹر فی کلو چالیس روپے مہنگے ہوئے اور ایک ہفتے میں اندے فی درجن سیرہ روپے مہنگے ہوئے اور روہ ہفتے کے دوران لیسن کی قیمت میں داس روپے چالیس پیسے فی کلوگرام اضافہ ہوا اور بڑے گوشت کی قیمت میں آٹھ روپے پچاس پیسے فی کلوگرام اضافہ ہوا اور گھڑ کپڑا دہی اور دال چنابی مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل ہیں اور روہ ہفتے کے دوران سیاز سات روپے سترہ پیسے فی کلوگرام سستے ہوئے اور پیٹرول کی قیمت میں آٹھ روپے پیسے فی لیٹر کمی ہوئی ہے اور ڈیزل کی قیمت میں چھر پے اٹھ سٹھ پیسے فی لیٹر کمی ہوئی ہے اور ایک ہفتے میں آٹھے کا بیس کلو کا تھیلہ چونٹیس روپے چنٹالیس پیسے فی تھیلہ سستا ہوا اور دال مہنگ کی قیمت میں چھر پے پچیس پیسے فی کلوگرام کمی ہوئی ہے بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں موسم کی بات کریں گے ملک بھر میں مونسون کا نیا سپل فال ہو گیا ہے پنجاب، الوچستان، خیبر پختونخواہ میں وقفے وقفے سے کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش جاری ہے نشبی علاقے بھی اس باری سے دریاب آگئے ہیں طوفانی ہواوں سے مواصلات کا نظام بھی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے کشمور اور خیبر پختونخواہ میں بھی مستدھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے کراچے سمیت سندھ میں بھی کل سے مونسون کے برسنے کی پیشک ہوئی ہے بارشوں کا موجودہ سسٹم 25 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے وزیراعظم نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کو الپ رہنے کی ہدایات جاری ہے ملک بھر میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے ملک کے درشتہ علاقے مونسون کے نئے طاقتور اسپل کی لپیٹ میں آگئے ملتان خانے وال میاں والی صادق آباد سرائے عالمگیر چکوال سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز بارش نے جل تھل ایک کر دیا کراچی میں وقفے وقفے سے بودہ باندھی ہوئی جبکہ اندرون سندھ خیرپر ناثن کشمور اور نواہ میں طوفانی بارش ہوئی تیز آندھی اور بارش کے باعث چھتیں اور سائن بورٹ گر گئے مونسون ہوائے آج سندھ میں بھی داخل ہو جائیں گی کراچی میں کل سے 19 اگست تک تیز بارش سے خبردار کیا گیا جل مکسی کوہلو اور دکی سمیت شمالی بلوچستان میں تیز آندھی کے ساتھ طوفانی بارش مواصلات کا نظام درہم برہم ہو گیا لکی مروض مردان اور اورک زی سمیت خیبر پختونخواہ کے متعدد دراقوں میں وقفے وقفے سے بادل گرد چمک اور برس رہے ہیں مونسون بارش کا موجودہ شدید اسپیل 25 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے وزیراعظم شہباز شریف نے طوفانی بارشوں کے پیشے نظر نڈی ایم میں پی ڈی ایم میں اور دیگر متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت